ہائے ریجوکیشن سے لیٹڈ نوٹیفکیشن، اینٹی ایو سی نیٹ اگزامنیشن، پی ایس ڈی ایم پھل ایڈمیشن نوٹیفکیشن اور گورنمنٹ جابز نوٹیفکیشن کو سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تارگٹ بی درگیش کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں ہیلو یوریون کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے میں درگیش کمار اپنے یوٹیوب چینل تارگٹ بھی درگیش میں آپ سب ہی سہ پارٹیوں کا ہاردک سواغت ابھی نندند کرتا ہوں فرنس اگر آپ پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک اور بہتری نموکہ لے کر آیا ہے اسم بیس سوید تیالے یا ایک سینٹرل اینورسٹی ہے جو کی سیلچر میستی تھے اوکے فرنس تو یہاں سے پی ایس ڈی اور ایم پیل ایڈی میسن کو لے کا نوٹیپکیسن جاری کیا گیا ہے تو آجے ڈسکس کر لیتے ہیں کس سبجیکٹ سے کس دیپارٹمنٹ سے ایم پیل کے لیے اور پی ایس ڈی کے لیے کتنی کتنی پیکنسیاں نکلی ہیں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ کیا ہونے والی ہے اور اس کی جو مینمام الیزیبیلٹی ہے کیا ہے سب اس میں ہم بھی چیک کر لے رہے ہیں ٹھیک ہے فرنس تو ہم گوگل پر ٹائپ کریں گے www.aus.ac.in یہ اس کی اوفیسیل ویب سائٹ ہے اس کو ہم ٹائپ کریں گے تو ہاں اس کو ہم سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا فرنس تو ہم سکرول کر کے نیچے دیکھ لیں گے اس میں دیکھئے اس میں لیٹسٹ ایوینٹ لیٹسٹ ایوینٹ میں ہم دیکھ لیں گے ساتھ فروری کا آجا ہوا ہے ایم پیل اوبلک پی ایڈ میسن دوہزر بیس کے لیے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کلک کر کے اس کو ہم اوپن کر لیں گے تو فرنس دیکھئے اوپن ہو گیا ہے ہمارے سامنے ایم پیل پی ایڈ میسن کو لے کر ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے ہم یہاں سے کورس اینڈ ایڈ میسن پہل اس کو ہم چیک کر رہے ہیں کیا ڈیٹیلز اس کا ہے تو یہاں سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کا جو نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے دیکھئے آپ آگیا نا کورس اینڈ ایڈ میسن تو اس میں دیکھئے ایم پیل اوپلک پی ایڈ ڈی آن لائن اپلکیشن سوری دیکھئے آپ اس میں سب کچھ دیکھ سکتے نہیں جی سب کچھ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ایم پیل پی ایڈ ڈی آن لائن ایڈ میسن پورٹر ٹھیک ہے ایم پیل پی ایڈ ڈی پروگرامز پریس پیکٹس دو ہزار بھی اس کا جو ہے نا اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس کا سائی ڈیٹلیز اس میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ بھی آپ کو میں سجیس کروں گا کہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اچھے سریڈ کر کے اس کے باہد اس فارم کو آپ فیل کریے ٹھیک ہے فرنس تو ہم اس کو پہلے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ہاں سے اوکے فرنس دیکھئے یہ رہا اس کا آفیسیل نوٹفیکشن جو کی بہت ہی لمبا نوٹفیکشن ہے اس کا اسی پیجو میں ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اچھے سریڈ کر لے جیگا ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو سارٹ میں سب کچھ دکھا دے رہا ہوں اس میں دیکھے سب کچھ دیا ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے ہم اس کو لکر کے نیچے دیکھ لیں گے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے جو لاس ڈیٹ ہے اور کس ڈیپارٹمنٹ سے کیسی کیسی بیکنسیاں نکلی ہوئے ہیں تو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں نیچے تو فرنس دیکھیں سٹارٹ ہو چکا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیپارٹمنٹ کا نام دے رکھا ہے اور نیچے اس میں دیکھیں کورس آفرڈ اس میں دکھا رہا ہے ایم فیل میں کتنی سیٹ ہے اور پی ایس ڈ میں کتنا ڈیپارٹمنٹ کا نام دیکھ سکتے ہیں اور جو سیٹ ہے وہ یہاں پہ سب کچھ دے رکھا ایم فیل میں آٹھ سیٹ ہے اور پی ایس ڈی میں نو سیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اس میں اپنے ڈیپارٹمنٹ کے حساب سے ٹھیک ہے دیکھیں بنگالی ڈیپارٹمنٹ کا جو ہے اس میں نو سیٹ ہے ایم فیل میں آہ سوری انیس سیٹھ ہے ایم فیل میں اور پی ایس ڈی ٹھیک ہوچیں ٹھیک ہے اس میں ایم وقت کو عقیق سیٹ ہے اور پی ایس ڈی میں آٹھ فیکنسی ہے اور اس میں اسکرل کے نیچے دیکھ لیتے ہیں بہت ہی لمبا ہے اس کا نوٹیفیکیشن دیکھیں ہندی ڈپارٹمنٹ میں ایم پھل کی ایک ہے اور پی ایس ڈی کے بھی ایک سیٹس ہے اس میں جو پروفیسر ہیں کون کیسے کرائے گا پی ایسی سب کچھ اس میں دے رکھا ہے دیکھیں منی پوری میں بھی ہے تین ایم پھل میں اور دو پی ایس ڈی میں بھرکنس سنسکرٹ میں دیکھ لیتے ہیں دین ہے ایم پھل کی سیٹس اور دو پی ایس ڈی میں اگلیس کی بات کر لیں تو ایم پھل میں دس سیٹس ہے اور پی ایس ڈی میں تیرہ سیٹس ہے اور اس میں دیکھ لیجئے ایرے بھرک میں ایم پھل میں ایک ہے اور پی ایس ڈی میں تین بیکنسی بہت ہی لمبا ہو جائے گا میں اگر آپ کو ایسے بتاؤں گا تو آپ اس کو اچھے سی ریڈ کر لیجئے گا بہت ہی ہر سبجیکٹ سے اس میں دیا ہوا ہے لگوگ ادھکان سبجیکٹ سے اس میں ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ایک اکنومکس میں بھی ہے ٹھیک ہے اور کامرس میں ہے کامرس میں بھی اچھی سیٹ سے پانچ باز ہے پانچ اپنوں پانچ جئے میں اور پولٹیکل سائنس میں بھی ہے آٹھ بیکنسی پی اپن میں اور نو بیکنسی پی اپن میں اور ہسٹری بات کر لیں تو اس میں آٹھ اپن میں ہے اور دس بیکنسی پی اپن میں ہے سوسیل آجی میں پانچ اپن اور دس پیس ڈی میں ہے اور سوشل ورک میں صرف اونلی پیس ڈی میں پندرہ سیٹھیں ہیں اس میں دیکھیں ماس کومنکیشن میں چھے سیٹ ایم فیل اور چار سیٹ پیس ڈی کی ویجیل آرٹ میں چودہ سیٹ پیس ڈی کی ہے اور فیلوسفی میں ایم فیلی کوئی سیٹ نہیں ہے مطلب اور پیس ڈی میں چار سیٹ ہے ایک ایجوکیشن میں چار سیٹ ایم فیل اور چار سیٹ پیس ڈی ایتنا لمبا نوٹیفکیشن ہے کہ اب دیکھیں فرنس فیجکس فیجکس میں چار سیٹ ایم فیل کی ہے اور آرٹ سیٹ پیس ڈی کی 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 کیمیسٹری میں بھی ہے کیمیسٹری میں فورٹی ون سیٹ پی ایس ڈی کی بہت ہی جیادہ پیگنس اگر آپ کا کیمیسٹری ہے تو آپ کے ضرور اپلائی کریے آپ کا اس میں 99% چانسے کی ہو جائے سوری 99 مطلب ہو سکتا ہے بہت ہی آسانی سے ٹھیک ہے اور دیکھیں میتھمیٹکس میتھمیٹکس میں تین سیٹ پی ایس ڈی او سوری ایم فیل اور 11 پی ایس ڈی میں ہے اس میں دیکھیں اسٹیٹکس اسٹیٹکس میں ساتھ سیٹ ہے پی ایس ڈی کی اور کمپیوٹر سائنس اس میں چودہ ایم فیل کی ہے اور ٹونٹی ٹو پی ایس ڈی کی بہت اچھی ویکنسی کمپیوٹر سائنس میں دیکھیں لائپ سائنس اینڈ بائی انفارمیس انفارمیٹکس اس میں چھ سیٹ ایم فیل کی ہے اور دس سیٹ پی ایس ڈی کی اگر فرنس اس میں ہر مائک رو مائک رو بائیلوگی سوری فرنس فون آ جا رہا ہے دیکھیں مائک رو بائیلوگی میں ایک سیٹ ایم فیل کی ہے اور تین سیٹ پی ایس ڈی کی اس میں آپ ہر سبجیکٹ رہ دیکھ سکتے ہیں لاغبا ادھکان سبجیکٹ اس میں ہے اگر فرنس اس کے جو لاسٹ اس کے بات کر لیتے ہیں ٹھیک اس میں بہت ہی ادھکانس دیا ہوئے آپ اس کو ریٹ کر لیجئے گا اپنے سبجیکٹ کے حساب سے اس کی جو لاسٹ ایٹ ہے اس میں چکل لیتے ہیں بھی جیوگرافی کی بات کر لیتے ہیں اس میں تو سیٹس دکھا نہیں رہا ہے بٹ ایم فیل اور پی ایس ڈی کی سیٹس ہوں گی لیکن دکھا نہیں رہا ہے بھی پھرنس اگر اس کی ایلیزبیلٹی بات کر لیتے ہیں تو ایم فیل میں آپ ایم فیل کرنا چاہیں گے تو آپ کو 55% سے ماسٹر ڈگری کمپلیٹ ہونا چاہیے سے اگر آپسس ایس ٹی او بی سی کانیڈیٹ ہے تو آپ کے لیے 5% کا الیکسیسن ہے اور اگر پی ایس ڈی کی بات کریں تو اس میں اگر آپ ایم فیل ہے تو بھی 5% کا الیکسیسن ملے گا اگر ایس ی ایس ٹی او بی سی سے ہے تو 55% سے آپ کا پی جی چاہیے ایس کی لاسٹس دیٹ کی بات کریں اسی جو لاسٹس دیٹ ہے وہ چار ماہ چار ماہ 2020 تک ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو اس میں آپس ساری ڈیلز دکھ سکتے ہیں ٹکے اس میں دیکھیں فیس کی بات کریں تو جو اان یوں دیکھیں اس میں فیس بھی نیچے دکھا رہا ہے آپ بہت ہی آسانی سے اس کو دیکھ لیجا بھرنا ہے اس کا جو ہے دیکھیں اس میں پیچڈی پروگرام لئے فیس دیا ہوئا ہے اور اوپر جو تھا ایک پیل پروگرام کے لئے فیس ہے تھکے آپ یہاں سے اس کو دیکھ لیجی تو آپ اس کو اچھا سی ریڈ کر لیجئے اس کے بعد اس پام کو فیل کریے گا دیکھئے فرنس آپ کو میں سجد کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایلیزبل ہیں تو آپ اس پام کو فیل کریے اور آپ پی ایس ڈی میں اپنا ڈیپسن کو پکا کریے تو بیسٹ اپ لگ تھانکیو